مہترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلالک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانے کے گوشت پر کیسے فاتحہ لگائی جائے پہلے کس چیز پر فاتحہ لگائی جائے اس کے بارے میں کیا حق ہوئی دیکھئے حضرات قربانے کرنے کے بعد اس کے اندر جو کلیجی نکلتی ہے سب سے پہلے اس کو بھونا جائے یا پکایا جائے اور اس پر فاتحہ لگائی جائے یہ بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کلیجی بنوا کر اسے اکھایا کرتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے کلیجی کھانا یہ ایک طرح کا سنت بھی ہوا اور ہم کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے کلیجی پر فاتحہ لگائیں اور اسے اکھائیں اور گوشت کھائیں اور اگر پہلے ہی گوشت کھا لیا تب بھی کوئی برائی نہیں اور کلیجی بعد نہ کھائی تب بھی کسی طرح کی کوئی برائی نہیں لیکن کھانے سے پہلے اس باقیہ خاص خیال لگیں کہ کھانے پر گوشت پر جو بھی کچھ ہو اس پر فاتحہ دیں فاتحہ دینے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تین مرتبہ اللہم صلح اور اللہم مبارک یعنی جرود و ابراہیم تین تین مرتبہ دونوں پڑھی جائیں اس کے بعد قدرہ اللہ شریف تین مرتبہ پڑھا جائے اس کے بعد الحمد و شریف تین مرتبہ پڑھی جائے اس کے بعد علیف لامیم سے مفلیخون تک ایک مرتبہ پڑھا جائے اس کے بعد تمام نبیگین صدیقین شہدہ سوالحین کے رواح کو سواب پیش کیا جائے اس کے بعد اپنے حسیز و قارب رشتہ دار یا گھر والے جو بھی مرخونین گزر گئے ان کے نام سے فاتحہ دی جائے اور فاتحہ کرنے کے بعد اس کے بعد کھانے کو تناول کیا جائے اس میں خصوصا جو فاتحہ ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کی ہوتی ہے اس بات کا خاص لئے لکھیں اللہ تعالیٰ صدو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین سیکھنے کی طور پر عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالیٰ